بس پلکتوں سے ہوئی تھی چار لوگوں کی بہت حادثے کے بعد ناراض لوگوں نے چکا جام کر دیا گرامینو نے پولیس والوں پر بھی غصہ دکھایا ہے گہاب والوں نے پولیس پر پتھراف کر دیا جیسے ہی پولیس کو دیکھا گہاب والے اُگر ہو گئے بھڑک گئے اور انہوں نے پولیس پر پتھراف کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پولیس اور گرامینو کے بیچ جن کر پتھر بازی ہوئی پولیس اور پملی کے بیچ ہوئی فائرنگ تک اور اس کے بعد کئی لوگ گھائل بتا جرہے ہیں جنہیں اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے تو بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے جہاں پر پولیس اور گرمیوں کے بیچ پرینٹ کی خبر ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کے بیچ فائرین بھی ہوئی ہے علاوہ بات میں جس طرح سے ایک حادثہ ہوا حادثے کے بعد بوال بچا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے کس طریقے سے پولیس پر ہی پتھراز کر رہے ہیں اور اس کے بعد پولیس نے لاتھی چارلز کیا ہے انہیں پتر بتر کرنے کی کوشش کی ہے حادثی کے بعد چکتہ جام کر دیا تھا اور اس کے بعد گرمیوں نے پولیس والوں پر بھی گھسہ دکھایا ہے پھر آنسوزہ اس کی بولی چھوڑے گئے ہیں ہوای فائرینگ کی گئی ہے تاکہ لوگ پتر بتر ہو سکیں لیکن لوگ گھسے میں تھے اور گھسہ اس قدر ہم آپ کو بتا دیں کی بس پلٹ گئی تھی چار لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اسی بات سے ناراض ہیں لوگ اور گھسے میں آئے لوگ جو کی پولیس پر بھی بھڑک گئے اور انہوں نے پولیس پر بھی پترات کرنا شروع کر دیا ہم آپ کو بتا دیں کی بس پلٹنے سے چار لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اسی حادثے کے بعد سے گوال بچا ہوا آپ کے سامنے تصویر ہے رویندر ہمارے سنبادتہ اس وقت جڑ چکے ہیں رویندر بابال ہے تناف کی سکی ہے تصویروں میں دیکھ رہا فلال ابھی کس طرح کے سکی کے حالات پر قابو پایا ہے پولیس نے مطلب دیکھئے ابھی تصوی طریقے سے پولیس نے جو حالات ہیں اس پر قابو نہیں پایا ہے حالانکہ آلہ دکاری اب بھاری فورس کے ساتھ کئی تھانوں کو فورس ماں تو اولائی جا رہی ہے اور آلہ دکاری موقع پر پہنچ رہے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے گاؤں کے اندر جو سکے پھر جو ہے آہ تناو پر جو ہے جو تناو بنا ہوا ہے اس کو قابو کرنے کوشش کی جائے گی حالانکہ ابھی فورس کے ساتھ ہونے مطلب دگ رہا ہے اور بیچ بیچ میں گاؤں گرامل جو ہیں وہ پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس والے پر اور پولیس والے بھی اپنے بچاؤ کے لیے پتھاؤ کر رہے ہیں حالانکہ کئی گاؤں پولیس والوں کو فائرنگ بھی ہوای فائرنگ کی موقع پر اپنے بچانے کے لیے پولیس کی بھی ہے اور گاؤں والوں میں بھی فائرنگ کی ہے لیکن حالات کو کابو کرنے کے لیے تیسانوں کو فورس موقع پر بلائے رہی تو لوگ ناراض کس بات سے ہیں کیونکہ حادثہ تے ہو ایک ہو گیا چار لوگوں کی بہت ہو گئی پولیس سے کس بات کو لے کر ناراض ہیں آپ بیکار دیکھیں پولیٹری کیسی جو آہ ہاتھا ہوا ہے اس میں جرور بک والے نے بائی پھر لکھتانے کی شکر میں ایکسیجنٹ ہوا اس کے بعد چار لوگوں کو موت ہوگی لیکن ریکھنا سر پر جہاں جیسا کہ گراملوں کو کہنا ہے کہ گراملوں کو پلیس والے دیر میں پہنچے اس کے بعد جلد اتاروائی نہیں منترکی اور جو خائل تھے ان کو جلدی ہسپٹال نہیں بجھے جس کی قارن یہ حافتہ کیا پلیس نے کس کتنے لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے اور جو لوگ چھوٹیل ہیں ان کی حالت کیسی ہے اور کیوں یہ نوبت آئی پلیس کے سامنے کہ پلیس کو ہوای فائنگ کرنی پڑی ہے پلیس پر بھی پتراف کرنا شروع کر دیا بہت شکریہ رویند کبار فلالک چانکاری کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ